صلی اللہ علیہ وسلم کشاں مال ان کا کرنا خورنی سی توجہ کے ساتھ آسان سہن لیکن کہنے والے اور سنر والے ان کی پشتہ دار ان کے بارے میں شدیف کو ہلا ہی کرا شہدہ آئیے آٹھ کے سبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردا ایسا ہی ایک عظیم عمل اپنے ساتھ رزی کی جانش آگیا ایمان احمد ایمان ابو اللہ رحیم اللہ تعالی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روائے کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایات من خرج من بیتی ملت تحضیرن الی صلاة مقربہ فَأَجْرِهُ كَأَجْرِلْخَاجِمْ مُحْرِمْ ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح صاف شکرہ ہو فَأَجْشِ طرح ہوکے غُسَلْ ہے تو غُسَلْ کرے غُسُلْ ہے تو حُتَحَلْ غُسُلْ کرے اچھی طرح صاف شکرہ ہوکے فرض نماز کی ادائی کے لئے روانہ ہوا کیا ہے اس کے جو شخص فرض نماز کی ادائی کے لئے اچھی طرح صاف خُسْرہ ہوکے نِقْلَا اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے احرام والے حاجی کا پورا دماغ اللہ عنہ خبر یہ عمل کرتے ہوئے کیا ہو جائے کتنے لاکھ خبر کہیں جسم کا کوئی حیثہ اتارنا پڑتا کاربار بند ہوتا تعلیم جس طرح کیا ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر میں آپ نے اللہ خبر جوٹ سے آنا ہی آنا ہے گھنٹی میں اچھا گھنٹ پر کیا آگیاں کیا تبیدوں اب سنیے مزید بات یہ کیوں فرمایا احرام والے حاجی کا سواد ہے کبھی کوئی حج احرام کے بغیر دو ہوتا ہے محمد محدثین نے لکھا اور خور لکھا کہ مراد یہ ہے کوئی حج کا سواد ہے یہ نہیں کہ میں سے بات کر دی نہیں کس حج کا کوئی حج کا سواد ہے اور حج آتان ہے یہ مشکل کتنے ذاتوں کا خرچہ کتنے ذروں کا خرچہ اور یہاں کیا ہے دوسری بات اس حجیس کے حوالے سے اگر میں آپ ایسے کرنے والے مجھے اگر ایسے ہی کرنے والے اور موم کے دن ایسے ہی کرنے والے ہر روح کتنے حبیوں کا سواد ہونے کے دن ہوتے میں ہوتے میں پینتیس مہینے میں ایک سوٹ پچان اور خال میں ایک آزار سوٹ پسکتہ ہیں اور سچی خبر ہر جب ایسے بہت روشہ ہے مَعَذَرَّوَا روح آزمان بدر جائے زمین بدر جائے یہ خبر آپ نے پاس یہ سواد محصر کے جا کے نغاز کرنے کا کسی کا سواد ہے یہ صرف اچھی طرح وضو کر کے ہر نغاز کے لئے محصر کی طرف جانے کا سواد جب جانے جانے کا سواد اتنا ہے رضا ہماری نصیب پہ جڑے اگر کوئی نواز نواز اتاک کرنے تو پھر سواد کتنا ہوئی بات عشوالی رب کسیوں اور کوئی نہیں جانتا وَأَرْقُلْ دَفْرَانَا عَدِلْحَدُ جو سے زراغِ اُمْ